لاہور والٹن شاونی کے رہائشی، آٹا، چینی، لوڈ شیڈنگ اور دیشت گردی سے پیدا ہونے والے مسائل سے پریشانی کا اظہار کرنے کی بجائے مقامی قبرستان میں مردہ دفنانے کی اجازت چاہتے ہیں سب لوگ روٹی، کپڑا، مکان اور چینی کے بات کر رہے ہیں ہم اپنے لوائکین کو، بزرگوں کو، اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے قبر کا مطالبہ کرتے ہیں دو میٹر پر ایک میٹر جگہ ہم مانگ رہے ہیں علاقے میں دو قبرستان موجود ہیں جہاں کچھ عرصہ قبل قبر کے لیے جگہ مل جاتی تھی مگر اب مقامی لوگوں کو جگہ فراہم نہیں کی جا رہی اس وجہ سے کسی گھر میں مرد دوہرے غم کا باعث بن جاتی ہے رات کے دو برے سے لے کے اب تک میں اگلے دن صبح گیارہ بارے تک میں اپنے جنازے پہی کھڑا رہا کہ یا اللہ کہیں جگہ دے دے نہیں تو اسی زمین میں دفن کر دے جہاں میرا گھر میرے واد صاحب حجیم امبہ جو زی اللہ سے واد پا گئے تھے میں صبح سے تقریبا آٹھ بیس جگہ ہم جونڈ رہے تھے مگر شام کو سات بجے ملی گیا تو ہم نے قبر رات کو دس بجے ان کو دفنیایا ہے لاہور والٹن چھونی کی عبادیاں مدینہ کالونی اکرم آباد گل بہار کالونی سلطان پارک کاسم پورا حسنین آباد خان کالونی تقریبا پچیس ہزار ووٹروں پر مشتمل ہیں جہاں سے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے امیدوار علاقے کے مکینوں کو قبرستان کے لیے جگہ دینے کے وادے کر کے کامیاب ہو چکے ہیں مگر اس علاقے کا مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے یہ لوگوں کا واقعی ایک دارینہ مسئلہ ہے بہت دارینہ مسئلہ ہے اس سلیکشن میں بھی میں نے لوگوں سے وادہ کیا کہ اگر میں کبھی کامیاب ہو گیا تو میں انشاءاللہ تعالی آپ سے وادہ کرتا ہوں کہ میں قبرستان کے لیے آپ کو جگہ فراہم کروں گا میں اس چیز سے انکاری ہرگز نہیں ہوں میں نے یہ لوگوں سے بلکل وادہ کیا ہوا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ والٹن چھونی کو ہر قسم کا ٹیکس ادا کرتے ہیں اس لیے ارباب اختیار ان کا یہ ناغذیر مسئلہ فوری طور پر حل کرائیں لاہور والٹن چھونی کے رہائشی اپنے لیے روٹی کپڑا اور مکان نہیں صرف قبرستان کے لیے جگہ مانگتے ہیں ان کا یہ مسئلہ کسی بھی با اختیار شخصیت کے ہاں کہنے سے حل ہو سکتا ہے کیمرائمن غلام عباس کے ساتھ انور بٹ وقت نیوز لاہور